افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی بار کو توڑنے ہیں افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومنسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں اور یہ فوج جو ہے ایک لاکھ فوجیوں نفوس کے اوپر مشتمد ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا اور ساسد میں نے اس خبر کا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس کیا نیکس لیبل یہ ہے کہ اس ایک لاکھ کی فوج میں ایک بٹالین شامل کی گئی ہے جو کہ سوسائیڈ بومبرز ہوگی جی ہاں خودکش حملہ آوروں کی ایک فورس ہوگی جو سرکاری سرپرستی میں افغان طالبان اپنی فورسز کے اندر جس کو شامل کر رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ آنکہ دیکھیں کہ پاکستان میڈیا اب چھنٹیا ویقت کر رہا ہے افغانستان نے جو ایک لاکھ کی فوج بنانے کا اعلان کیا ہے اور اس میں ایک سوسائیڈ بومبر کی ایک اسپیسل بیٹالین ہوگی تو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا کافی خطرناک ریاکشن ہے تو چلی دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات پریشل کو سبسکرائب کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے اور وہ نیا رینک یہ ہے کہ وہ ایک فورس ہوگی جو کہ خودکش بمباروں پر مشتمل وہ فورس ہوگی اور اس میں خودکش بمبار ہوں گے اور وہ ان کو جہاں کہیں گے جس دشمن کے خلاف کہیں گے وہ جیکٹ پہن کے بمبان کے جہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جا کے پھڑ جائیں گے اور اپنے نشانے کو جو ہے مار دیں گے اس سلسلے میں جو اندیپینڈنٹ ہے اس نے اس کی کنفرمیشن اس طریقے سے کی کہ ای سینئر آفیشل ہیز کنفرم دیٹ سکوارڈ بی انکارپوریٹی انٹو دی کنٹریز ملیٹری یعنی وہ کہہیے رہے ہیں کہ افغانستان میں جو دائش کا چپٹر ہے لوکل دائش جو ہے اس سے لڑائی کے لیے اس کو ٹیف ٹائم دینے کے لیے یا کیونکہ وہ ان کا دشمن ہے اس سے لڑنے کے لیے وہ یہ فورس بنا رہے ہیں لیکن کیا یہ فورس صرف دائش تک ہی محدود رہے گی کیا افغان طالبان اس کو صرف دائش کے خلاف استعمال کریں گے کیا اس کو وہ کبھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے کیا یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ نہیں ہوگی یہ فورس دیکھئے اس وقت تو ہم شاید خوش ہوں اور ہم یہ کہیں کہ دیکھئے کیونکہ دائش ہماری بھی دشمن ہے اور ٹی ٹی پی بھی ہماری دشمن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور دائش جو ہے مل کر بھی ایک بڑا گروپ بن کے ہمارے خلاف کاروائیاں کر سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن اتھارٹیز بے شک یہ سمجھیں اور یہ کہیں کہ یہ تو ہمارے حق میں ہو رہا ہے لیکن آگے چل کر کیا وہ طالبان جو کہ بات بات پر مکڑتے رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف اس فورس کو استعمال نہیں کریں گے اس کی گارنٹی کون دے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور جو خودکش بمبار ہیں ان کی بہت ہی انٹرسٹنگ کچھ ہسٹری بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ سب سے پہلے کس نے اس کو یوس کیا تھا کس نے اس کو بنایا تھا لیکن جو ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ گارنٹی کیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں کریں گے کوئی گارنٹی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی جو ہمارے ملک کے اندر آ کے اینٹ سے ایٹ بجائی گئی ہر بزار گلی کوچے میں خودکش بمبار پھڑتے رہے اور جو ستر ہزار پاکستانی ہم کہتے ہیں وہ انہی خودکش بمباروں نہیں مارے ہیں انہی کے ہاتھوں جو ہیں وہ شہید ہوئیں تو کیا اب وہ ایسا کیوں نہیں کریں گے دیکھیں اس بات کے باوجود کہ پاکستان ان کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے مطلب ہر طریقے سے اس وقت افغان حکومت جو ہے طالبان کی اس کی مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں تک کہ پوری دنیا سے ہم نے بلیم کرتی رہی پوری دنیا ہمیں الزام دے رہی ہے اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی جو حکومت اس کو ریکنائز کیا جائے ہمارے ایف ایم کوریشی صاحب جو ہیں وہ بلکل لگ رہے ہیں کہ جیسے ان کے فورم نیسٹر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا سے ریکویسٹ کریں ہم نے اوائی سی کی کانفرنس کروائی ان کے لیے ہم نے ہمینیٹیرین ایڈ بھیجی ان کے لیے اور اس کے علاوہ ہم پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں ہمینیٹیرین ایڈ بھی بھیجیے اور آپ ان کی ریکنائز بھی کیجئے ان کی مدد بھی کیجئے ان کو پیسے بھی دیجئے جو بھی مدد ہو سکے پھر بھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے انہوں نے جب یہ کہا کہ وہاں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور وہاں کے جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان پہ ہم نہیں ان کو کچھ کرنے دیں گے لیکن پھر اسی سرزمین سے ٹی ٹی پی نے ہمارے ملک پر کئی ایک حملے کی ہیں اور جو اس طرح کے دہشت کر دی ہے وہ اس سرزمین سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو زبیولہ مجاہد صاحب ہیں وہ ایک وقت پر ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کا اور ان کا معاملہ ہے آپس کا اب آپ دونوں آپس میں تیہ کر لیجئے ایسا بھی ہوا تو ایسے لوگوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ آگے چل کر یہ جو فورس ہے یہ آپ کے خلاف استعمال نہ ہو یہ ایسا ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھئے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے پوری دنیا سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک نارمل کنٹری بن جائیے آپ روز اینڈ ریگولیشنز وہ ایک نارمل کنٹری کے جیسے اپنائیے تو پھر ہم جو آپ کو ریکنائز کر لیں گے کہاں یہ بات اور کہاں وہ ایک ایسی فورس بنا رہے ہیں جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر مستقبل میں فیوچر میں وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اچھا اب ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ جو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم ہر بھر پور طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پر اس وقت بھی افغانستان کے سوشل میڈیا کے طرف سے پاکستان کے خلاف ٹرینٹ چل رہے ہیں ایک بہت بڑا ٹرینٹ جس کے یہ بہت ساری اب وہ شیئر کیا جا رہا ہے مختلف اس پہ اس میں وہیں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی لاف سینکشن پاکستان اور پاکستان پر پابندی لگاؤ یہ والا ٹرینٹ جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں یہ دنیا کا اتنے نمبر کا ٹاپ ٹرینٹ بن چکا ہے یہ افغانستان کے لوگ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں شکریہ دا کر رہے ہیں جو اس ٹرینٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور یہاں تک کہ جو ایک حبیف خان یا کوئی ایسا پروفائل ہے جس نے یہ کہا کہ ایسا سکرینٹ بھی شیئر کیا کہ پاکستان کی اتھاریٹیز کی طرف سے ٹویٹر کو یہ کمپلین کی گئی کہ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن کی جو ہے وائلیشن کرائی یہ پروفائل اور اس کو بن کیا جائے تو پھر ٹویٹر کا جو ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے کہ وہ پہلے یوزر کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف جو ہے یہ ہمیں شکایت محصول ہوئی ہے تو آپ کیا کریں تو اس نے اس پرویٹر کی طرف سے جو اس کو ہوا ہے وہ اس نے وہ بھی سکرین شوٹ شایعہ کیا ہے مطلب کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے تو جو ملک آف صرف ایک پوری دنیا کا اکلوتا ملک ایک ہی ہے کنٹری جو آپ کی اتنی زیادہ مدد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف اگر ٹرینٹ چل رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارا جو ایک برادرانہ رشتہ کہا جاتا ہے وہ تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے برادرانہ اور اسلامی اور یہ جو ملک کا رشتہ کہا جاتا ہے کوئی دہشتگرد طالبان کے ساتھ تو کبھی ایسا رشتہ نہیں ہو سکتا دہشتگردوں کے ساتھ کہاں ایسا رشتہ ہوتا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ بڑی گھمبیر قسم کی کھٹڑی پک چکی ہے وہاں پر اور یہ جو ایک فورس ایک طاقت کیا مستقبل میں ہمارے لئے کوئی بڑا خطرہ تو نہیں بن جائے گی بہت دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ہمیں لوگیں جو ہم نے ایگریمنٹ کیا سب منع کرتے رہے پھر بھی آثورٹیز نے کہا جی بڑے خوش ہو کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا اور پھر ایگریمنٹ ختم ہوا اور کہا گیا جی دوبارہ نہیں کر سکتے یہ لائک نہیں ہے ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ایسی ہیں یہ تو وہ کہا کیا کہا جاتا ہے کہ ہونہ رام ہے یعنی اب خوشیاں پہلے جب سب منع کر رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کیوں ایسے قاتلوں کے ساتھ جو ہے مہایدہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا لیکن پھر بھی کیا گیا اس کے بعد ایڈ دی اینڈ پتا چل گیا وہی ہوا جس کا ڈر تھا انہوں نے اپنا رنگ دکھایا اور یہ بہت اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں پورا کرتے اور مکر جاتے ہیں ابھی بھی کیا اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کے خلاف بنا رہے ہیں دائش کے خلاف کیا وہ فیوچر میں کسی اور کے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہی ہوگی یہ فورس اچھا چلے میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ اس کی جو خدکش بمبار کر جب ہم نام لیتے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی کچھ جنگوں پر یہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے ان کی ہسٹری یہ کہ پہلی مردبہ ان کو ورلڈ ورڈ ٹو میں جپان اور شائنہ نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا اور اس وقت جو فوجی ہوتے تو ان کو ہی کہا جاتا تھا ایس سچ کوئی ٹپیکل خدکش انہوں نے نہیں تیار کیے تھے لیکن وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ بھائی مار کے مرنا جو ہے تو اس کے لیے جو ہے مار دو یہ مر جو یہ جو کہی جاتی ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کا رییکشن پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا افغانستان نے اوفیشیل طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک لاکھ کی ایک فوج تیار کریں گے جس میں ایک اسپیسل بیٹیلین ہوگی کس چیچ کی سوسائیڈ بمبر کی مطلب ایسے لوگ جو اپنے آپ پر بم باندھیں گے اور دوستوان کے علاقے میں جا کر فٹ جائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پولواما کے ٹائم پہ ایسا کچھ ہوا تھا اور ایسا بہت ہوا ہے انڈیا میں اویسلی جمہو گسمی میں بہت ہوا ہے اور انڈیا کے کئی جگہ میں ایسا ہوا ہے اور پاکستان میں یہ بہت ہی زیادہ ہوا ہے مطلب یہ سوسائیڈ بمبر اٹیک پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ایک 2013-14 کی بات ایک چرچ میں گئے تھے کچھ لوگ اور سید گھوٹ فرائیڈے تھا اس دن وہ مطلب وہاں پر جا کر وہ پھٹ گئے تھے تو ایسا ہوا ہے تو اس طریقے کی چیزیں پاکستان میں تو وقت آم ہے اور اگر اس طریقے کی فوج بن گئی تو دیفنیٹلی یہ ایک دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور سب سے زیادہ خطرہ ہے پاکستان کے لیے وہ کیسے کہ کابل یا افغانستان کے جو سب سے بڑے بڑے سہر ہیں جو زیادہ ڈینس پاپلیٹڈ ایریا ہے افغانستان کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے افغانستان کا علاقہ ہے اسے ڈینس پاکستان سے ڈیوائیڈ کیا گئے تھا بریٹس نے تو یہ ہم نہیں مانتے ہیں ڈینس پاکستان ویسے بھی نہیں مانتے ہیں ڈینس پاکستان کو جو توڑ تار رہے ہیں آپ نے میرے اگر پرانے ویڈیو دیکھیں گے تو دیفنیٹلی آپ کو پتا ہوگا تو دوستو اب ماحول مست بن گیا ہے پاکستان جو افغانستان میں تالیبان کے آنے پر خوشی بنا رہا تھا اب مجھے لگتا ہے ان کے ٹوٹل وقت بدل گئے ہیں ززباد بدل گئے ہیں اور پوری کہانی چینج ہو گئی ہے اب وہ سوچ رہے کہ آپ کریں تو کریں کیا یہ تالیبان ٹی ڈی پی ویسے بھی اٹیک کر رہی ہے ڈین لائن یہ الگ سے توڑ رہے ہو یہ سوسائیڈ بمبر وانی فوج اگر کہیں پاکستان میں گز گئی تو پھر تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ہونا کیا ہے میرے ازاب سے تو ہم بھارتیوں کو خوش ہونا چاہیے حالانکہ جو لوگ مرتے ان کے لیے تو دیفنیٹلی دکھ ہے آپ کر کیا سکتے ہو ایک کس جا بیچارے محصوموں کو ملے گی لیکن میرا point of view یہ ہے کہ انڈیا کو اس سے ایسا فائدہ ہوگا کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہاں پر جو مطلب ڈیپلوائیڈ ہے وہ جا کر ڈیوائیڈ ہوگی اپنانستان بورڈر پر وہاں پر پاکستان کی فوج بیزی ہوگی پاکستان کو اور ایکشرا ہتھیار خرید میں پڑیں گے پاکستان کا بہت سارا انویسٹمیٹ ہوگا جو ویسے ہی پاکستان کی ایکنومی ایسی ڈاؤن جا رہی ہے تو اس سے پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا تو مجھے لگتا اس طریقے سے میں بولنا چاہ رہا ہوں دوستو آپ کے